اینت کی کمائی سے نہ جانے کتنے گریب اور گلام مسلمانوں کو آزاد کرایا کتنے گریبوں کا چلہ ابو بکر صدیق کی کمائی سے جلتا تھا فرماتے ہیں بیٹی اگر نئے کپڑا دینا ہی ہے نا میرے نام پہ کسی غریب کو دے دینا آج میں پوچھنا چاہتا ہو اسلام کے مقدس شہزادوں ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ ماں باپ دنیا میں زندہ ہے تو ہم انہیں اچھا کپڑا نہیں پہناتے نہیں دیتے مگر انتقال کے بعد رائی منڈ کمپنی کے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں پورا مجمع کھڑے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت حضور غازی ملت حضرت علماء غلام رسول صاحب بلا بلیاوی مسلک اعلی حضرت سرکار غریب نواز کونفرنس فائضان سرکارت آجو شریعہ جشن دستار بندی ماشاءاللہ آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضور غازی ملت حضرت علماء غلام رسول صاحب بلا بلیاوی اس ٹیس پہ تشریف لے آئے انشاءاللہ میرے بعد ناتخانی بھی ہوگی پھر حضرت کا خوبصورت خطاب اور پیغام آپ سمات کریں گے میں یہ آخری پیغام دے رہا تھا میں یہ اذکر رہا تھا ماں باپ زندہ ہے عید میں آپ ان کے لئے اچھا کپڑا نہیں پہناتے باپ پھٹی لنگی پہن کر زندگی گزار رہا ہے ماں پھٹا ہوا کپڑا پہن کر کے زندگی گزار لیتی ہے بیٹا سعودیہ عربیہ میں قیم کی کمائی کماتا ہے بیوی بچے بہترین لباس پہن کر زندگی گزارتے ہیں مگر ماں باپ کو آپ نے اچھا کپڑا نہیں دیا مگر وہی ماں جب انتقال کر جاتی ہے تو بیٹا ماں کو کفن دینے کے لئے لڑتا ہے بیٹا باپ کو کفن دینے کے لئے لڑتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہو کیا میرا حق نہیں بنتا ہے کہ باپ کے کفن کے لئے کپڑا کھڑی دوں سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے مرنے کے بعد کفن کھڑی دنے کی فکر کرنے والوں اگر زندگی میں ہی باپ کو اچھا کپڑا کھڑید کے پہنا دیا ہوتا تو اس کی دعاوں سے دنیا میں ہی تجھے جنت مل جاتی زندگی میں ہی ماں کو بہترین کپڑا کھڑید کر پہنا دیا ہوتا تیری ماں خوش ہو کر دعا کر دیتی تیرا نصیبہ چمک جاتا لیکن آج تاجب کی بات ہے ماں زندہ ہے دعا کی ضرورت ہے بیٹا در سے پھن نہیں اٹھاتا کہ ماں اسپتال میں ہے پیسہ بھیجنا پڑے گا بیٹا کبھی دعا کھڑیدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا مرنے کے بعد ماں باپ کے نام پہ ایک ہزار لوگوں کو مرگ مسلم اور بریانی کھلاتا ہے آپ اس سے پوچھئے کہ کاش ماں کو زندگی میں تُو نے بہترین علاج کرا دیا ہوتا بہترین کھانا کھلا دیا ہوتا تو تیری ماں دنیا میں ہی دعا کر دیتی تیری دنیا بھی حسین ہو جاتی اور آخرت بھی حسین ہو جاتی یاد رکھنا اسلام کی مقدس شہزادیوں غور سے ان باتوں کو یاد رکھنا آج کل بہت آسان ہے شادی ہوئی ماں باپ کو چھوڑ کر پردیس میں آباد ہو گئے بیوی بچوں کو لے کر کے چل بسے ماں باپ کو چھوڑ دیا ایسے شوہروں سے امید مت رکھنا اگر تیرا شوہر تُس سے کہتا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کر ہم الگ رہنے والے ہیں کہہ دینا ماں باپ کو چھوڑنے سے پہلے مجھے چھوڑ دے پوچھے گا کیوں کہہ دینا کہ جو بچے ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے وہ زندگی میں کبھی بیوی اور بچوں کے بھی وفادار نہیں ہوں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج لوگوں کا ایٹیک اور حملہ اتنا ہے آپ نے قرآن کی تعلیم کو صاحب زکاة فطرے کا محتاج بنا دیا حدیث مصطفیٰ کی تعلیم کو زکاة فطرے کا آپ نے محتاج بنا دیا اپنی قیمتی کمائی سے ساری تعلیموں کا انتظام کرتے ہیں مگر مدرسے میں پڑھائی کب ہوگی جب صاحب یہ علماء کرام چندہ وصولیں گے دروازے دروازے بھیک مانگیں گے تب جا کر قرآن کی تعلیم ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کوئی کتاب قرآن کی طرح ہے تو لے کر آئیے ہے کوئی ایسی کتاب کہ میں پڑھوں اور انجنئر آپ بن جائیے پڑھوں میں ڈاکٹر آپ بن جائیے پڑھوں میں پروفیسر آپ بن جائیے پڑھوں میں پھائیدہ آپ کو ہو جائے ایسی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے جو پڑھے گا کامیابی اسی کو ملے گی جو انگلیش پڑھے گا انگلیش نہ بنے گا جو سائنس پڑھے گا سائنس نہ بنے گا جو تاریخ پڑھے گا تاریخ نہ بنے گا مگر قسم خدا کی مدرسہ غریب نواز کا ایک حافظ قرآن صدق دل سے صرف سورہ فاتحہ پر کر ایک ملک نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام سے بخش دے تو میرا یقین کہتا ہے خدا اللہ کا کرم ہوگا تو صرف ایک حافظ قرآن کی تلاوت کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمان بخش دیے جائیں گے مگر صاحب آپ کو اس قرآن کی تعلیمات کی فکر کہا ہے جس قرآن نے ماں باپ کا عدب سکھلایا جس قرآن نے استاذ کا عدب سکھلایا جس قرآن نے بزرگوں کا عدب سکھلایا جس قرآن نے کہا لا تفسدو فی الارد زمین میں فساد مت کرو امن شانتی قائم کرو قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن اے لوگوں قرآن دکھتے ہو مگر قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن کی تعلیم کو گھر گھر پہنچائیے تین سال کم سے کم اپنے بچوں کو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی نرسری الکی جی یوکی جی کم سے کم مدرسوں کو اچھا بنا کر بہترین آساتزہ کو رکھ کر ساتھ میں حفاظِ کرام علماءِ اسلام اور ماسٹر بھی ہو تاکہ تین سال کا یہ جو پلے اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں ان کو مدرسوں میں کنفلٹ کیجئے اپنے قیمتی پیسوں کو یہاں گھرج کیجئے تاکہ تین سال میں یہ بچہ پڑھ کر جب اسکول میں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بننے جائے تو قسم خدا کی سب سے پہلے جب یہاں سے جائے تو یہ جانے کہ ہم ہیں کون ہماری پہچان کیا ہے اللہ کی وحدانیت کیسے کہتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کیسے کہتے ہیں ماں باپ کا پیار کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کم سے کم بڑا ہونے کے بعد اسے یہ تو احساس ہو کوئی کہے شراب کی پارٹی ہے تو کہیں نہیں مدرسے میں میں نے پڑھا تھا شراب پینا حرام ہے میں وہ پیوں گا جو میرے نبی نے پیا ہے میں وہ نہیں پی سکتا جسے میرے نبی نے منع کیا ہے یہ سب ہوگا کب جب ہم صحیح سے تعلیم کی طرف چھوڑیں گے تب جا کر کے یہ معاملات صحیح ہوں گے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی یہ کرم ہے حضور غازی ملت کا حکم دیا میں نے بیٹھ کر کچھ بول دیا ان کی ذرہ نوازی میرے لئے یہ فقر کی بات ہے کہ حضرت کے سامنے میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے پورا مجمع ملکہ پڑھ لیجی استغفر اللہ ربی من کل زنبی و عطب علی پڑھ لیجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم السلام